بھائی میں آج کی حوالے سے یہ کہوں گی کہ یہ ایک بار کا جلسہ نہ سمجھیں جلسہ بار بار ہوگا اور جب تک یہ اپنی کرسی سے نہیں اترے گا شہباز شریف یہ تب تک ہوگا جب تک مہنگائی کے لیے کوئی غریبوں کے لیے کوئی سہولت نہیں نکلتی یہ تب تک ہوگا جب جب غریبوں پر یہ ظلم کرتا رہے گا یہ تب تب ہوگا دیکھیں یہ راتوں کو چوروں کی طرح آئے تھے ہے نا تو عوام کے بارے میں سوچ لیتے انہوں نے عوام کے بارے میں نہیں سوچا انہوں نے مہنگائی پہ مہنگائی کی آپ جو کرائم ہوں گے جو چوریاں ہوں گی جو ڈاکی ہوں گی جو خودکشیاں ہوں گی ان کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے کیونکہ عمران خان ایک محبے وطن لیڈر ہے لیڈر رہے گا ہمارا کیوں کہ اس نے ہمیشہ ہمیں اجاگر کیا اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ مہنگائی لاکر کہ واقعی یہ خبیص لوگ ہیں یہ امریکہ کے جو ہے غلامی کریں گے ہم امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے اور نہ اسے قبول کریں گے جی بالکل الیکشن ہونے چاہیے اور عوام کی آواز سننے چاہیے عوام کے اوپر لاغو ہونا چاہیے نہ کہ اس طریقے سے مسلط ہونی چاہیے ان کی حکومت جس طرح یہ لوگ آئے ہیں جی پیٹرول اتنا پہلے انہوں نے تھوڑا مہنگا کیا اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مہنگا کیا کہیں بجٹ اس طرح کا ہوتا ہے جو دو دن میں چار دن میں تم مہنگائی کیا جا رہے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے تمہارا یہ کوئی ظلم کر رہے ہیں اپنے ہی ملکیوں پر جس دھرتی پر تم نے کھایا پیا جس دھرتی نے تمہیں عزت دی ہاں تم نے دو بار مسلط ہو ایک بار پہلے نواز شریف آ گیا پھر اس کے بعد اب تم آ گئے یہاں پر تم اپنی ملک کے ساتھ تم غزاریاں کر رہے ہو یہاں پر تم چاہ رہے کیا ہوں تم جو چاہ رہے وہ ہوگا نہیں یہ یاد رکھنا جی بلکل ہم سب ہمیشہ یہ اب جب تک یہ مہنگائی رہ گیا ہمیں جی بلکل یہ چوروں کا خاندان ہے نا یہ مین ان کی سیاست ہے یہ نواز شریف کو یہاں پر لانا اور نواز شریف جیزاں یہاں آیا وہ مر کے جائے گا یہاں سے وہ زندہ نہیں جائے گا